جی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نمان عبید ہے بائی پروفیکشنل میں میں فیزیو تھرپیسٹ ابھی میں فیلحل یہاں پہمد ہسپیٹل میں اور لائف ان ہیلتھ کیر میں ایزی ایچ او ڈی کے سرفیسی سے سر انجام دے رہا ہوں بائی پروفیکشنل میں نے اپنی ڈی پی ٹی کی ڈگری یونیسٹی آف لاہور سے کی ہے اس کے بعد میں نے اپنا ماسٹر لیول جو کہ ایمی سی سپورٹس ایکسس میڈیشن یوکی سے میں کر کے ہوں ابھی کرنٹلی میری سیکنڈ ماسٹر مسکلو سکیلٹرن میں ابھی جاری ہے فیلحل آج جو ہم تھوڑ سے بات کر رہے ہیں کہ لو بیک پین جو کہ زیادہ تر لونگ سیٹنگ کی وجہ سے اس کے بعد جو شیعٹیکہ کے سمٹمز آتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑ سے ہم بات کریں گے میرے پاس کلیننگ پہ ڈیلی بیس پہ اراؤنڈ ہنڈرڈ میں سے ایٹی تو ایٹی فائی پرشنڈ لوگ جو کہ لو بیک پین کے ساتھ آ رہے ہیں وہ زیادہ لونگ سیٹنگ کی وجہ سے آ رہے ہیں جس میں آئیٹی اس ریلیٹیڈ جس میں جو پراپٹی اس ریلیٹیڈ جہاں پہ آفیس میں ان کو زیادہ دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے یا کوئی بھی ایسا کام جس میں ان کا پرفیشنڈ ان کو آلاو نہیں کرتا تو زیادہ دیر چلنے یا پھر اس طرح سے باؤنڈ کر دیتا ہے ایک ٹیبل کی اوپر ہی ان میں بیک پین سب سے زیادہ پائے جاتی ہے وہ ریزن کیا کیا ہیں ان کے ہم آج ریزن دیکھ لیتے ہیں پہلی ریزن یہ ہے کہ جو کہ ہمارا سیٹنگ کا جو چیئر ہے جس چیئر پہ ہم بیٹھ رہے ہیں اس کا پوسچر آج کال ہمارا یہاں پہ فرنیچر اور اس طرح سے کچھ بھی چیزیں کچھ میڈیکلی ڈیزائن یا ایرگنومکلی ڈیزائن نہیں یہاں پہ ملتی ہیں جو کہ باہر کے کنٹریز میں پراپر فرنیچر لینا جائیں آفیسیز سے ریلیٹیڈ تو وہاں پہ ایک فیزو تھائرپیس جا ایرگنومک جن کو نو ہے ان سے کنسلٹ کر کے پھر فرنیچر لیا جاتا ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ایک طرح کا بس چیئر مہنگی دیکھ کے ہم وہ خرید تو لیتے ہیں تو اس کا مسئلہ ہمارے کمر کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے جس کی وعیے سے ہماری لمبر سٹریٹنگ ہونا شروع جاتی ہوتی ہے اگر لمبر سٹریٹنگ ہو جائے تو ظاہری سے بات ہے ہمارے مسئل سپیزم سب سے پہلے آئے گا اس کے بعد ہمارے جس لمبر سپائن ہے جسے ہم کمر کا نچلہ حصہ کہتے ہیں وہ ہمارا اس کا پوزشن خراب ہونا شروع جائے گا برڈن ہمارا سپائن پہ پڑے گا سپائن کے بعد کوئی بھی ڈسک ایریٹیٹ ہو کے وہ آپ کی نرکو ایریٹیٹ کرنا شروع سٹارٹ کر دے گی یہ ریزنز آ جاتی ہیں کچھ کمر کی اگلی ریزن کیا ہے کہ ہمارے زیادہ در بیٹھنے کے وجہ سے جو ہمارے ہپ ریجنز کے جو مسئلز ہیں ان کے اوپر کمپریشن آ جانا جو کہ ہمارے نارملی میڈیکل لینگویج میں ہم اسے پریفارمس سینڈروم بھی کہتے ہیں وہ ہمارے ہپ کے مسئلز کے ایک مسئل ہے جس کے درمیان سے ہماری شیائٹک نرف گزر کے جاتی ہے جب پریفارمس مسئلز زیادہ ٹائٹنس ہو جائے ان کی زیادہ ٹائٹنس ہو جائے تو وہ آپ کی شیائٹک نرف کے اوپر کمپریشن دینا شروع گاتے ہیں جس کے سیمٹم بھی اکثر شیائٹکا والے آ جاتے ہوتے ہیں جس کو ڈاکٹرز اکثر ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر کے اسے شیائٹکا ہی کہہ دیتے ہیں لیکن ہم جب بھی ان کو ڈائیگنوز کرتے ہیں ہم شیائٹکا اور پریفارمس سنڈروم کو ڈیفرینٹشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے ہمارا سب سے پہلا قویشن بھی پیشنٹ سے یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پوسٹر کے بارے میں بتائیں اپنے لائف سٹائل کے بارے میں بتائیں زیادہ دیر ان کا سیٹنگ پوسٹر تو نہیں ہے یہ ہمارا آیت ہے ایک تو بیٹنگ کے ویسے پریفارمس سنڈروم ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہماری سیٹ جو بیک چیئر جو ان سے بلکل سٹریٹ ہونے کے بارے سے ایک لمبر سٹریٹنگ آ جاتی ہے ہماری تھرڈ ریزن کیا ہے کہ جتنا دیر ہم بیٹھیں گے ہمارے مسلز اتنے ویسٹنگ میں جائیں گے اس لئے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کو کہ وہ اپنی ہر آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کے بعد اپنے چیئر سے اٹھ کے تھوڑا سا واک کریں اپنے مسلز کو تھوڑا سا ایکٹیو کریں اپنے مسلز کی کچھ سٹیچنگ ایکسسائزز کریں کیونکہ سٹارٹنگ ہمارے ہمیشہ مسلز سپیزم سے مسلل دیسٹیو آفی کی طرف سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد جب برڈن پڑتا ہے زیادہ ڈسک کی اوپر ڈسک جب ایریٹیٹ ہو جاتی ہے پھر وہ آپ کے اشیائٹی کا کی سمٹم آنا شروع ہوجاتے ہیں جس کے جو سمٹمز ورس ہونے کے بعد اکثر نیورو سرجنس ان کی سرجری کی طرف ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں ہم یہاں پہ اپنے کلینک کے اوپر ویڈاؤڈ سرجری ویڈاؤڈ میٹشن یہاں پہ ٹریٹمنٹ ان کا کر رہے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس پاکستان میں ایک سپائنل دی کمپریشن مشین ہے جو کہ یہاں پہ ہم اس ٹائم پہ لائف لائن ہیلتھ کیر پین سینٹر میں اس کو آپریٹ کر رہے ہیں جس کے اوپر ہم ہنڈر پرشنٹ ڈسک کو ٹریٹ کرتے ہیں ایکزیمنیشن کے بعد کچھ کنڈیشن ایسی آ جاتی ہیں ڈسک کے جس کے اندر ہم ان کو سرجری کی طرف ریکمینڈ کر دیتے ہیں وہ نیورو سرجن کے پاس کنسل کریں لیکن کچھ کنڈیشن ایسی بلکہ کچھ کہہ لیں کہ ہنڈرڈ میں سے سیمٹی تو ایٹی پرشنڈ کنڈیشن ایسی ہیں جو کہ سرجری کے بغیر بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں اس لئے ان کو ہم ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ وہ سپائنل ڈی کمپریشن جی ہمارے سے سیشنز لے کے اپنے ڈسک کو دوبارہ ری ہائیٹریٹ کروا سکیں ڈسک کو دوبارہ اپنے جگہ پر واپس لے کے جا سکیں کیونکہ ہمارے پاس ڈسک کو دوبارہ ریکاوری کے لیے یا تو سرجری کے پروسیجرز ہوتے ہیں یا پھر ہمارے پاس سپائنل ڈی کمپریشن مشین ہے اس لئے ہماری پیشنٹ سے ریکویسٹ بھی یہ ہمیشہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی ان کو مائنر لیول پہ بھی پین مسکلر پین بیک کیک ہپ ریجنز پہ یا ٹانگوں میں کوئی پین یا پوری بوڈی میں جب بھی مائنر لیول پہ بھی پین فیل ہو تو وہ اپنے لازمی ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ کریں اپنے لازمی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا چیک اپ کروائیں تاکہ بروقت ان کا علاج پوسیبل ہو اچھا اس کے اندر ہمارے پاس زیادہ تر آفیسز یا لونگ سیٹنگ میں ایک یہ ریسن بھی آ جاتی ہے ہم زیادہ تر اے سی رومز میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا سن لائٹ ایک سپو یور نہیں ہے ان میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ویٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی جاری ہوتی ہے اس کے ساتھ ہماری بوڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہوتی ہے اکثر لوگ ہم سے کوئی سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر آپ ہم تو اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے بوڈی میں نہ تو ہمیں پسینہ آ رہا ہے ہم پانی نارمل لیول تک پیتے ہیں لیکن اے سی میں بیٹھنے سے ہمیں پانی کی طلب بھی زیادہ نہیں ہوتی تو میری ریکویشنس سے یہ ہے کہ اس ٹائم پہ یہ میڈیکیٹڈ ریسرچ ہے کہ اے سی سب سے زیادہ بوڈی میں ری ہیڈیشن کرتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیلی روٹین میں اپنا بوڈرین ٹے کو بہتر کر سکے سن لائٹ اکسپوئیزر جو کہ ہمارا ارلی مارننگ میں آج کل کے گرمیوں کے موسم میں جو ارلی مارننگ سکس تو سیون اے ایم کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ سن لائٹ اکسپوئیزر نے کچھ لوگ ہم سے یہ بھی قویشن کرتے ہیں کہ ڈاکٹر آپ کر دے گی اس ٹائم پہ سن لائٹ آپ کو ویٹیمن ڈی پروائیڈ نہیں کر رہا ہم اکثر پھر سپلیمنٹ کے اوپر لگ جاتے ہیں کہ ہم ویٹیمن ڈی کے سپلیمنٹ لے تو ایک روکیسٹ میری سیکنڈ یہ بھی ہوگی کہ سپلیمنٹ لے ضرور لیکن اس کی سینسیز کے لیے بھی ہمیں سن لائٹ اکس پوئیر چاہیے چاہیے وہ ٹین مینٹس کا ہی کیوں نہ ہو اس لئے اپنا ویٹیمن ڈی لیول نورمر رکھیں سن لائٹ دکس پوئیر لیں لونگ سیٹنگ میں اگر زیادہ دیر آپ کا بیٹھنے کا کام ہے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو کریں کچھ مسلز کی سٹیچنگ ایکسرسائز کریں کچھ سٹینٹھنگ ایکسرسائز کریں ڈیلی بیس پہ آپ کے بیٹھنا اٹھنا چلنا بھاگنا اس کے لئے ہمیں اپنی بوڈی کو تھوڑا سا پیپیر کرنی کی ضرورت ہے جس میں ہمیں کچھ سٹینٹھنگ ایکسرسائز ڈیلی بیس پہ کرنے کی ضرورت ہے اس لئے میری رکھویس سب سے یہی ہوگی کہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ اپنے ڈیگنوزز پروپر اچھے لئے پولی میڈیکیٹڈ چیئر لازمی کسی ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کر کے اس کو پرچیز کریں اگر آپ کو شیٹی کا یا پریفورمس کے سنڈروم یا آپ کو ٹانگوں میں درد جانا کمر میں درد رہنا یہ آپ کو فیل ہو رہا ہے تو آپ اپنے اس کا لازمی ارلی بیس پہ اس کو ڈیگنوز لازمی کروائیں اترائی یہ بہت زیادہ ڈینجرس چیز چلے جاتے جس کی وجہ سے آپ سرجیری کی طرف بھی جانا پڑ جاتا ہے میرا کلینک ہر وقت اوپن ہے میری ٹائمنگ ہے ہیلتھ ہیلتھ کیر پین سنڈر ایمت ہیلتھ کیر ہسپیڈل ان جگہ پہ ہم سرنجام دے رہے ہیں ہمارا ہوم وزر بھی ہم کنسلٹیشن کے لیے لازمی کرتے ہیں کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ آپ پہ کلینک پہ نہیں آسکتے ہم گھر پہ جا سرنجیز پروائیڈ کر سکیں کچھ پاسٹ آپ یعنی سرنجیز کے بعد کچھ پیشنٹ سے پہلے پیشنٹ ہوتے ہیں اور کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ ویسے بھی ہوسپیٹل سیٹ اپس پہ آنے سے ڈرتے بھی ہیں کابیڈ کے بعد سے تو اس لئے ہم گھر پہ سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں اگر آپ کو گھر پہ سرویسز کی دی گئی ہے آپ وہاں پہ جا کے کسی بھی ہوم سیشن بک کروا سکتے ہیں تینک سکتے سکتے